اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ایک جنت ہی آنے والا تھک وہی صحابی تین دن ایک آدمی ایک ہی نقشہ اس محفل میں ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار ساری رات تحجد سارا دن روزہ اور دن رات میں ایک ختم قرآن سارا گراف بھر دیا ٹائم سکیل سارا بھر دیا ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے اس کے پاس پچیسوں گھنٹا ہے میں دیکھوں گا یہ کا کرتا ہے وہ پہنچ گئے چاچا جی اسلام علیکم جی بھتی جی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں جیزت ہے کہ ہاں ہاں گھنٹا گزارنا اب وہ یہ چکر میں ہیں کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں دو روزے نہیں رکھتے تھے دو روزے کون سے دو روزے عید والے دو روزے بس روزہ 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 دن رات میں ختم قرآن اس کو جنت کہاں سے مل گئی رات ہوئی جلدی سے چادر لی یوں سراغ کیا اور دیکھنے لگے اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہم بسم کا اموت و احیہ سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی ازان تے اٹھے جا کے وہ تو پریشان ہو گئے یہ کیا ہوئے ساری رات ستا رہ گیا ٹنگ نہیں چھکی یہ کی بڑھنی جنت کی تھلہ پہ گئی اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے نماز تھا نماز منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے انہوں نے کہا کل کوئی دکھائیں گے خاص کل وہ پیٹھے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے اور پھر آئے اور اللہم بسم کا اموتو سرانے تے سر رکھے جاتے فجرتے جاتے اٹھے اللہ دے فضلنا ساری رات سوتے ہیں گزار چھڑی وہ تو تم کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے اے ہو ایک چکر کی ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں آج رات یہ وہ کر کے دیکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی چچے اور آگلی رات بھی ٹپا چھڑی اللہم بسم کا موتو وہ آیا آو گئے فجرتے اٹھے وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے میرا نبی تو سچ ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم او میں دیکھنے آیا تھا تین دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آرہا تینوں دن تم آئے میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو وہ ساری رات سوتے رہتے ہو کہنے لگے بتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی لہٰذا وہ پریشان سے ہو کہ چل پڑے اچھا میرے نبی تو سچ ہے ان کا بات فرمان تو غلط ہے چل پڑے جب دروازے تک پہنچے تو کہا پتر ہو رہا تھے انہوں انہوں اندر دی گلدہ سائی دیا گیا کہی در آ اب تمہیں بتاتا ہوں اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہا یہ جو دل ہے نا یہ یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی حسد نہیں اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے دولت دے نعمت دے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشیت اب ان کا باڈی ریسپونس دیکھنا وہ کہنے گے ہدا ہوا اچھل کر بے ساختہ ہدا ہوا یہ ہے یہ یہ ہے ستہ روبہ میں ساری رات تیری جنت واقعی پکی یہ کہیں کرنا ہے دل ساف کرنا ہے بھانڈے دھوڑا سکھ ہے دل ساف کرنا لگ پتا جاندہ ہے اللہم سلینا سیدنا محمد